بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلکا و اصحابکا یا رحمتا للعالمین گزشتہ ویڈیو میں اپردیر کے خوبصورت مقام اشیری ویلی تک آنے کا راستہ تفصیلاً بتایا تھا اور جس میں چکترہ سے تیمرگرہ اور پھر داروڑا وہاں سے دائیں جانب اشیری ویلی تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں یہ جگہ شمال بھائی پہلی دبا ہمیں ایکسپلور کر رہے ہیں یہ جگہ ابھی تک اسے لور نہیں ہوئی تقریباً داروڑے کے مقام سے مین دیر کے روڈ سے یہ تقریباً 25 کلومیٹر کے پاس نے پر ہی جگہ موجود ہے یہاں سے آگے نئے سیاحتی مقام کی تلاش میں شمائی ٹاپ کا کچھ راستہ تو فور بائی فور گاڑی پر تیع کیا اور پھر وہاں سے ہائیکنگ سٹارٹ کی خوبصورت راستے سے چلتے چلتے شمائی آبشار تک پہنچے تھے جو ابھی تک مقامی افراد کے علاوہ ایکسپلور ہی نہیں ہوئی اب شمائی آبشار سے آگے چلتے ہیں آگے ایک اور جھرنا ہے جو جھرنا نہیں جھرنے ہیں آئی آبشار پر خوشی میں پانی پینا ہی بھول گئے تھے اب ان خوبصورت جھرنوں کے چرنوں میں اصل منرل وارٹر سے گلہ تھوڑا گیلا کر لیں اگر کسی نے میرن جانی مشکوری کی ہائیکنگ کی ہے تو نظارے اس سے ملتے جلتے ہیں سبزہ ہی سبزہ ہے بلند رخت ہیں جن کا سایا بھی گھنا ہے اس جگہ پر ویسے جنگل بک مووی جیسے فیلنگ آ رہی ہے چھوٹا سا ایک ریک ساتھ جا رہا ہے بیچے کھائی ہوتی ہے اور پانی بھی یہاں تو کافی زیادہ نیچے شماعی دریا ساتھ آتے جا رہا ہے تو یہ انکسپلوڈ ڈیوٹی آف پاکستان ہے انکسپلوڈ ڈیوٹی آف دیر ہے وہ گو گو آپ کو فیسیلٹیز نہیں ملتی لیکن وہ خوبصورتی بھی نہیں ملتی جب تک آپ چلتے نہیں ہیں پیدل جب تھوڑا سا پیدل چلیں گے گھنٹے ڈو گھنٹے کی ڈیو گھنٹے کی ہائیکنگ ہے درمیان میں دو سے چار آب شہرے ہیں راستے میں نیچے تیز بہتا ہوا دریا ہے ایک سے ڈیوڑ گھنٹے کی ہائیکنگ کے بعد شماعی ٹاپ کے نزدیک آ گئے ہیں یہاں بھی چند کچھے مکان ہیں جن میں سال کے چار سے پانچ ماہ ہی مکین ہوتے ہیں ورنہ یہاں برف ہی مکین ہوتی ہیں سارے علاقے کی طرح قربت کے باوجود دل کے امیر ہیں ہمارے پہنچتے ہی چھوٹے بچے لسی لے کر آئے اور سب کو پلائی دنیا کے شور شرابے سے دور یہاں انتہائی قدرتی ماہول ہے کھلے میدانوں میں گھاس ان کے جانوروں کے لیے قدرتی خوراک ہے یہاں آپ کیمپنگ وون فائر نائٹ سٹیک کر سکتے ہیں جو آپ کو مشہور علاقوں کی طرح بلکل بھی مہنگی نہیں پڑے گی بلکہ یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے تھوڑا نیچے ساتھ ہی پانی کا فلو بڑا ہی تریف ہے یہ گلیشیر سے ہیں یہ پیجلتے جا رہے ہیں پہلے یہاں پہ کبھی زیادہ گلیشیر ہوا کرتا تھا دون ہے یہاں اس کا میکسیمم مہین ہے یہ سارا سال ہی رہا کرتا تھا آپ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا گلیشیر رہ گیا ہے اور یہ ساتھ ہونے کے ساتھ گلوبل وارمیل کی وجہ سے یہاں پہ بھی تھوڑی تھوڑی گرمی ہونے پیجل ہوگی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گلیشیر جہاں کامی زیادہ پیجل ہیں ملدانی علاقوں میں تو پیک گرمی ہے لیکن یہاں کا موسم بہت ہی زبردست ہے دن میں بغیر جیکٹ کے بھی آسانی سے گزارہ ہو جاتا ہے لیکن رات کے وقت کمبل کے بغیر گزارہ کرنا مشکل ہوگا کچھ دیر میں ہمارے مہمان نوازمی زبان اپنے گھر سے مکعی کی روٹی اور سرسوں کے ساکھ کا کھانا بنا کر لے آئے جو یہاں کی نیچر اور کلچر کا عقاس ہے یہاں کے لوگوں کا مزاج رواج اور اناج بہت ہی عالی ہیں ان کے دل بھی ان کے علاقوں کی طرح خوبصورت وسیع اور کھلے ہیں اس علاقے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ اگر حکومت یہاں تھوڑی توجہ دے شاران جیسے کیمپنگ پورز لگائے تو نہ صرف ان علاقوں میں سیاحت بلکہ یہاں کی لوگوں کی معیشت بھی مستحکم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ سیاہوں کو نئی جگہوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی ملے گا ایک نیڑ گھنٹے کی ہائیکنگ تو بہت انجوائیبل ہوتی ہے جبکہ یہاں تو اتنی چڑھائی بھی نہیں ہے زیادہ تر سیدھی سیدھی ہائیکن ہے تو فیملیز اور گروپز حتیٰ کے بچے بھی آسانی سے آ سکتے ہیں تھوڑی دیر قیام کے بعد واپسی پربارے شروع ہو گئی یہاں کا موسم اور بھی سوہانہ ہو گیا واپسی پر ہمارے ایک اور میزبان پاسد صاحب کے گھر جانے کے لیے رکے تو کم از کم دو سو سیڑھییں چڑھ کر ان کے گھر پہنچیں جہاں انہوں نے بھی کھانے کا انتظام کر رکھا تھا گھر کی آخری منزل پر مہمانوں کے لیے بیٹھک پناہی گئی ہے جسے مقامی زبان میں عجرہ کہا جاتا ہے آج کل کے سکرین کے دور میں جب ہر فرد موبائل لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی سکرین میں مشروف ہوتا ہے تو ایسے افراد کے لیے ہائیکنگ بہت ہی صحت افزا سرگرمی ہے ابو شیری ویلی میں ہوتل بھی بننا شروع ہو گئے ہیں جہاں آپ کو رہائش اور کھانا بھی آسانی سے مل جاتا ہے اور اس ہوتل تک پختہ سڑک ہے کوئی بھی گاڑی آسانی سے جا سکتی ہے ہم دیر آورسیز پاکستان اسوسییشن یعنی ڈوپا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ دیر کے خوبصورت علاقوں کو پرموٹ کرنے میں کوشہ ہیں ہم ڈوپا کے تعاون سے کوشش کریں گے کہ دیر کے ان تمام علاقوں کو منظریام پر لائیں اور یہاں کے سیاحتی خوبصورت مقامات دنیا کو دکھائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیر کی مخفی اور نادیدہ قدرتی حسن سے استفادہ حاصل کرسکیں نیٹیو ہیں یہ بڑا دل سے چاہتے ہیں کہ ان کا خوبصورت علاقہ بھی دنیا دیکھے لیکن زیادہ لوگ جاتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں بھی بہت زیادہ رشاہ چھوٹیاں ہو گئی ہیں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہاں موسم بھی دیکھنے درخت بھی دیکھنے سایا بھی دیکھنے خوبصورتی بھی دیکھنے سبزہ بھی دیکھنے ہم ڈوپا کے پریزیڈنٹ سر رحیم شاہ خنخیل صاحب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالوحاف صاحب عبدالسلام صاحب اور نمان صاحب اور دیگر ڈوپا میمران کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ دیر کے خوبصورت علاقہ کو پرموٹ کرنے میں کوشہ ہیں